اسی طرح چھتی صفت جو بیان کی وہ یہ ہے کہ بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے رجوع کرنے والے منیب کیا صفتیں خاص منیب رجوع کرنے والے ہیں اور آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے کہیں کوئی مسئبت کہیں کوئی بات آئی ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ فوراں لفظ آئیں گے رب بنا اے میرے رب فوراں پلٹنے رب کے طرف توبہ کے لئے پلٹ رہے ہیں مانگنے کے لئے پلٹ رہے ہیں اولاد کے لئے پلٹ رہے ہیں مسئبت کے حل کے لئے پلٹ رہے ہیں بار بار آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے طرف پلٹ جاتے ہیں ہر چیز میں پلٹ جاتے ہیں منیب آپ کی صفت ہے منیب ویسے کہتے ہیں انعابت ایک صفت ہے منیب یا انعابت ایک ایسی صفت ہے یہ توبہ کی قسم ہے یہ وہ توبہ ہوتی ہے کہ جو انسان گناہ نہیں کرتا ہے پھر بھی توبہ کرتا ہے اسو کہتے ہیں انعابت یا منیب توبہ انسان تین چیزوں کے وجہ سے کرتا ہے ایک توبہ انسان وہ کرتا ہے جو گناہگار ہوتا ہے گناہ کے وجہ توبہ کرتا ہے ایک توبہ انسان وہ کرتا ہے جو گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی آپ کی حفاظت کے لیے استغفار جسو کہیں گے اللہ بچا لے اور ایک توبہ وہ ہوتی کہ جو انسان گناہ کرتا نہیں ہے پھر بھی کرتا ہے اسو کہتے ہیں منیب جو گناہ نہیں کرتا انبیات گناہ نہیں کرتے پھر بھی توبہ کرتے ہیں تیسری قسم کی ان کی توبہ انعابت پلٹنے کے لیے رجوع کے لیے ہو سکتا ہے وہ نہ اور عبادت کی شک میں وہ کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام تھی منیب لفظ آتا ہے بہت کسرت سے توبہ کرنے والا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر یا سو مرتبہ توبہ استفار کرتے ہیں ہر نبی کی صفت ابراہیم علیہ السلام میں خصوصیت سے صفت تھی انعابت منیب تھے اور اللہ نے فرمایا سورہ حود سورہ نمبر گیارہ آیت نبی پچتر میں انعابت ابراہیم علیہ حالیم اوہم منیب کہ ابراہیم جو ہے بہت ہی برداشت کرنے والے بردبار نرم دل اور اپنے رب کے طرف رجوع کرنے والے اپنے رب کے طرف پلٹنے والے اپنے رب کے طرف رجوع کرنے والے توبہ کرنے والے استفار کرنے والے تھے یہ صفت کو اللہ نے بار بار بیان کیا یاد رکھی اور اللہم اور یاربی والے لفظ اگر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پڑھئیے آپ کو برابار ملیں گا ہر چیز پر یاربی بول کے روجوع ہو جا رہے ہیں یہ ہر چیز پر اللہم بول کے دعائیں شروع کر دے رہے ہیں بار بار آپ سنیں گے ایک مثال کے طور پر سورہ صحفہ صورہ اور آیت نمبر نینی نو میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائی ہے میں اپنے رب کے طرف جا رہا ہوں اور وہ میری رہنمائی کریں گا یہاں بھی دیکھیں گا میں اپنے رب کے طرف پلٹ رہا ہوں جب وہ خوام سے برا جگڑا ہوا لمبا واقعہ انشاءاللہ کبھی موقعہ ملہ دیکھیں گے اور ویسے میں نے سیرت ابراہیم علیہ السلام پارٹ ون اور پارٹ ٹو تفصیل میں جو ہے ڈسکشن کیا ہے نیٹ پر جو لوگ دیکھتے ہیں وہ دیکھیں اور سیرت ابراہیم علیہ السلام مختصر بلکہ ایک لیکچر ایسے بھی ایک گھنٹے کا اسے میں نے پوری زندگی کی اسے میں نے تفصیلات رکھی یہ وہ واقعہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والی سے دور جا رہے تب کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میں اپنے رب کے طرف پلٹتا ہوں وہ مجھے ہدا دیں گا دیکھیں پھر پلٹ رہے ہیں پلٹ رہے ہیں اپنے رب کے طرف دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے تعلو سے اور فرمایا سورہ بخرا سورہ مردو آیت میں ایک سو چھبیس میں اے اللہ بنا دے اس شہر کو آمن والا پھر رب بھی آگے لس اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا انعابت کہتے ہیں اس بندے کو جو بار بار اللہ کے طرف پلٹتا ہے دعا کے لئے استغفار کے لئے توبہ کے لئے گناہ سے معافی کریں کئی جگہ پڑی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئیں گا بلکل آپ کو یہ لفظ ملیں گے رب بناتینا فی الدنیا اللہ ہمارے لئے دنیا کو اچھا کر وفی الاخر آخرت کو اچھا کر اور ہمیں آگ کی عذاب سے بچھا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے تو کہا رب حبلی من الصالحین اے میرے رب مجھے نیک اولاد پھر رب کی طرف پلٹ گئے پھر رب کی طرف پلٹ گئے اے اللہ مجھے نیک اولاد فرما فبشرنا حب غلام حلیم تو آپ کو بشارات دی گئے ایک ہونہار اور برداشت کرنے علی برد بار حلم والے لڑکے کی تو رب حبلی من الصالحین اے اللہ مجھے صالح اولاد بار بار رب کی طرف پلٹنے والے وہ کہتے ہیں منیب تو ابراہیم علیہ السلام کی کیا صفت ہے آپ منیب تھے اپنے رب کی طرف بار بار رجوع کرنے والے اور پلٹنے والے تھے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان صفتوں کے حمل بنیں تو آج اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہر سال ذوالخدا یا ذوالحجہ کے مہینے میں یا باقریت کے موقع پر یا خدبوں میں سنیں بلکہ ضرورت اس بات کی کہ جب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ان کی صفتوں کو جان رہے ہیں تو اپنے لائف کو چینج کریں جس طرح سے پکچروں کو دیکھ کر اور فلم سٹار سوپتہ نہیں کرکٹوڑ کو دیکھ کر ان کے آشق بن بیٹھتے ہیں ان کے فین بن جاتے ہیں اور جیسے وہ رہتے ہیں ویسے رہتے ہیں تو کیا بات ہے ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صیرت بار بار پڑی جاری ہم ان کے فین نہیں بنتے ہیں ان کے تاو تاریخوں کو نہیں اپناتے ہیں بڑی سوچنے کی ضرورت ہیں ہمیں اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام سے شفتیں کہ توحید پرست ہو کبھی شرک نہ کریں خوب اپنے رب کے ہم شکر گزار بنیں ایک نرم اور قلب سلیم ہمارے پاس ہو ہم مہمان نواز بنیں ہم جو ہے حلم اپنے اندر پیدا کریں برداشت کرنے کی طاقت اور ہم بار بار اپنے طرف رب کے طرف رجوع کرنے والے بنیں ان چھے صفتوں کو جو شخص اپنے اندر لے لیں گا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی واضح ہوتی ہے ویسے کئی صفت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں اتنا وقت نہیں تھا میں نے چھے کا انتخاب کیا تاکہ چھے بڑی بڑی اہم صفتیں رکھوں ان چھے بڑی بڑی اہم صفتوں کو یاد اکلیج جو اپنی نفس میں لے لیں گا انشاءاللہ عزیز اس کے رب کے پاس اس کا بہت بڑا مقام بہت بڑا مقام